تو ہماری بھی گفتگو ہو رہی تھی صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر جس نے سیدہ کائنات کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا یہ ایک جملہ نہیں ہے یہ ایک جملہ بھی بار بار نبی اکرم کی تاقیدی ہے خبردار میرے بعد سیدہ کو ناراض نہ کرنا کہی پر فرمایا جس نے سیدہ کو غیز میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیز میں مبتلا کیا کہی پر فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا کہی پر فرمایا جس نے سیدہ کو عذیت پہنچا ہے اس نے مجھے عذیت پہنچا ہے کتنے مختلف الفاظ سے بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہے ہیں اور سبی کے اندر پیغام یہ ہے عذیت نہ پہنچانا تکلیف نہ دینا اور ایک روایت تو بڑے عجیب ہے اور یہ بھی کتبہ علیہ السنت کے اندر پائی جاتی ہے نبی اکرم نے شاہ فرمایا پروردگار فاطمہ زہرہ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے فاطمہ زہرہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے چھوٹا مقام نہیں ہے بہت ہی بڑا مقام موقع نہیں ہے کہ اس مقام کی پوری تفصیل بیان کروں بس ایک آیت کے ذریعے کسی حد تک میں آپ کو نتیجہ دے دوں اور بات کو مکمل کروں یعنی یہ مقام وہ ہے کہ جو بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا بہت بھاری جملہ ہے نا میں نے کہہ دیا بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا کیوں؟ یہ میں نے کتنی آسانی سے ایسے کیوں کہہ دیا؟ نمازِ غفلہ کے اندر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاذِبًا یہ جو آیت ہے ایک نبی کا واقعہ ہے نام ذکر نہیں ہوا لیکن سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وَذَنُّونِ اور اس وقت پہ یاد کرو کہ جب اب عجیب بات ہے قرآنِ کریم نے کس انداز سے مخاطب کیا ہے اس نبی کو معصوم ہیں نبی پروردگار ہیں بھیجے ہوئے نمائندے ہیں لیکن اس کے بعد وجود پروردگار کوئی کسی سے تکلف نہیں ہے جس نے جو کیا ہے اس حوالے سے بیان کر دیا وَذَنُّونِ اور اس مچھلی والے کو یاد کرو کیسا انداز ہے نبی خدا کو مخاطب کرنے کا بیان کرنے کا لیکن قرآنِ کریم نے جیسی بات تھی ویسے بیان کی وہ شکمِ ماہی میں چلے جانے والے کو جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اس نبی کو یاد کرو وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاذِبًا جب وہ اپنی قوم کو غزبناک حالت میں چھوڑ کا چلا گیا قومِ یونس نے حضرت یونس کی بات نہیں مانی حضرت یونس کو جلال آیا پروردگار سے بدعا کی بدعا کرنے کے بعد خود چلے گئے کہا اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا لہذا خود غزبناک حالت میں چلے گئے لیکن جب وہ غزب کی حالت میں خود چلے گئے تو ایک عالم تھا جس نے قوم سے کہا ابھی عذاب آنے والا ہے اور اس عذاب سے بچنے کا اسے بھی ایک راستہ ہے کہ پروردگار سے توبہ کرو سچی توبہ مانگو اگر تم نے توبہ کر لی پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے حضرت یونس تو بدعا کر کے چلے گئے تھے لیکن اس عالم نے رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا پوری قوم پر سے عذاب کو پروردگار نے اٹھا لیا لیکن یہ جو بدعا کر کے گئے تھے جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہیں کشتی سے نیچے ڈال دیا گیا اور مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس سمجھ گئے پروردگار مجھ سے ترکیہ علا ہو گیا میں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا بس بدعا کر کے مچھلا گیا اور پھر خود شکم ماہی میں جانے کے بعد یہ پروردگار سے دعا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و پاکیزہ ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں باقید ہے یہ جملے ہیں قرآن کریم کے تو اس آیت کے اندر قرآن نے بیان کی ہے حضرت یونس علیہ السلام اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ غضب کے حالت میں بھی چلے گئے تو پروردگار نے اپنے نبی کے غضب کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اگر تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو غضب کے حالت میں بھی